پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین اور اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ملک ہے پنجاب حکومت کے ویجن کے مطابق پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی لاہور نے گردوارہ ننکانہ صاحب کو برکی کمکموں سے سجا دیا ہے ڈریکٹر جنرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ملکی ہزاروں سکھیاتریوں کے مذہبی تہوار کے موقع پر ان کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں محمد طاہر وردو نے مزید کہا کہ آئندہ لاہور میں بھی سکھی کمیونٹی کی آمد کے موقع پر سکھیاتریوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے ڈی جی پی ایچ اے نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت اقلیتوں کے تحفظ اور ان کے مذہبی ازادی کے تحت تہواروں کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے کوشہ ہیں پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین اور اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ملک ہے قبر شامل کرتے ہیں شیعپورا سے ہمارے نمائندے مدسر مذہب کی رپورٹ کے مطابق کھیلتا پنجاب پروگرام دوہزار چوبیس احتتام پذیر ہو گیا سپورٹ جیمنیزیم میں تقریب تقسیم انعامات کا انقاد کیا گیا مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت نے جیتنے والی ٹیموں میں گیارہ لاکھ سے زائد کیاش پرائز تقسیم کیے کرکٹ، ہاکی، فٹبال کا بڑی، بیڈمنٹن اور دیگر میں اول آنے والی ٹیموں کو ایک ایک لاکھ روپے انعام دیا گیا کھلاڑیوں نے کھیلوں کے انقاد پر وزیر عالی پنجاب کا شکریہ ادا کیا ڈیپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی ظلہی سطح پر سے پرستی جائے رکھیں گے حکومت پنجاب کا وزن ہے کہ کھیل کے میدان آباد ہونی چاہیے خبر شرام کرتے ہیں برے والا سے برے والا سے ہماری نمائندے محمد عرفان جمیل کی رپورٹ کی مطابق برے والا تھانا شیخ فاصل کے علاقہ چار سو ستنہ ای بی سلاپتہ نوجوان کے دل دہلا دینے والی حالت میں ناش دوسرے زلا سے برامت ندیم سرور بھٹی سکنا چار سو ستنہ ای بی مبینہ طور پر پانچ روز قبل گھر سے شادی پر کامو کی گیا اور اس کا اپنے اہل خانہ سے رابطہ منکتہ ہو گیا اہل خانہ اس کی تلاش اور پتہ جوئی میں مصروف ہی تھے کہ کامو کی سے ایک ناش ملنے کی اطلاع محصول ہوئی جس پر تصدیق کی گئی تو ناش اسی نوجوان ندیم سرور کی نگلی نامعلوم قاتلوں نے ندیم سرور کے وجود کا سر بازو اور ٹانگیں کاٹ کر اس کے جسم کے ٹکرے ٹکرے کر کے پھینک دیا واقعی کی تصدیق ہونے پر اہل خانہ غم سے نڈھال ہو گئے ندیم سرور کا قتل کس نے اور کیوں کیا اور اس کے محرکات کیا ہیں اس حصہ میں پولس مصروف تفتیش ہیں خبر شاہ میں کہتے ہیں مرید کے سے ایم پی اے خورم اجاز چٹا نے پنجاب اسمبلی کے اپنے خطاب میں کامن ویلت پارلیمنٹیرین اسوسییشن سے حاصل کردہ ایوارڈ اپنے دادا مرہوم چوہدری زفر حسین چٹا اپنے والد محترم سابقہ ایم پی اے چوہدری اجاز احمد چٹا اپنی جماعت پاکستان طریقہ انصاف الخصوص بانی عمران خان اپنے فیملی ممبران اپنے گروپ اور اپنے حلقہ کی غیور عوام کے نام کرنے کا اعلان کیا اور اسمبلی کے فلور پر ان سب کا شکریہ ادا کیا مزید انہوں نے کیا کہا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے سب موزید ممران کو اس ہاؤس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ ایوارڈ اناؤنس ہوا اور آج تک مجاب سیمبلی کے سیکرٹریٹ سٹاف ممبرز سیکرٹری صاحب اور سپیشلی سپیکر صاحب انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا میں میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں جیسے کہ سپیکر صاحب نے بتایا کی ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ مینیج نہ ہو سکا لیکن میں نے وہ ویڈیو دیکھی جب سپیکر صاحب وہاں پر آسٹریلیا میں یہ وارڈ لے رہے تھے تو میں نے ان کی آنکھوں میں خوشی اور ایک آنر دیکھی اپنے ملک کے لیے اپنی سیمبلی کے لیے اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ کسی ایک دن پہلے وارڈ سے سیکرٹری جنرل کے ساتھ میٹنگ میں جب یہ ٹاپک ڈسکس ہوا تو سپیکر صاحب نے بہت ہی اچھے الفاظ کے ساتھ مجھے وہاں پر ڈیڈیوز کرایا بلکل بھائیوں کی طرح جو ہے وہاں پر میری نمائندگی کی سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں اسیمبلی کا سیکرٹری صاحب کا پوری سیکرٹریٹ کا اس حوالے سے سر سب سے پہلے اس موقع پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے اور ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اور یہ جو ایوارڈ اور یہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے مجھ نہ چیز کو دی ہے میں یقین مانے کہ اس کے قابل نہیں ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص میربانی ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں شکریہ کے ان ساٹھ ملکوں میں میرے سے بہت سینئر بہت ہی مچور سیزن پولیٹیشن موجود ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عزت یہ ایوارڈ ہمارے عصے میں آئی کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بے شک ہمارے لیے مشلے راہ ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے مکمل ذابطہ یہاتھ ہیں ناظرین اب رکھ کرتے ہیں سندھ جیکو آباد جہاں آن ٹی وی نیوز ریپورٹر سلطان احمد بھٹی کی اس ریپورٹ کے مطابق تیز رفتار موٹر سائیکلوں میں ٹکر دو فراشدی زخمی واقعہ اس ایکشن تھانے کی حدود بینظیر کانٹا کے مقام پر پیش آیا پولیس نے جائب کوا پر پہنچ کر زخمیوں کو ٹی ایچ کے سبتال منکل کر دیا زخمیوں کی شناک تریاز احمد بھٹی اور عبدالقیوم سو امرو کے نام سے ہوئی ہے ذرائع دونوں زخمیوں کی حالت تشویشناک لارکانہ سبتال منکل حاصل تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے خبر شامی کرتے ہیں گیمبر صرف زریالہ پنجاب اور ابن نواز کے حدارت پر کھیلتا پنجاب کیمز دوہ ساتھ چوبیس کے زلہ سطح کے مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں تقسیم انہمات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ممبر قومی سمبلی پیر سید امران احمد شاہ اور ڈیپٹی کمیشنر ساہیوال ساہیمہ علی تقریب کے مانے خصوصی تھے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر فائنائنس یاسیر فرید اسیسٹنگ کمیشنر ساہیوال رانہ اور انزیب اے سی ایچ آر نومان کیسر ڈسٹرک سپورٹس آفیسر مہر آمیر رشید کبڑی ٹیم کی کپتان شفیق چشتی نعمت اللازیہ سمیت کھلاڑیوں کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ممبر قومی سمبلی پیر سید امران احمد شاہ نے کہا ہے کہ وزیراعال پنجاب کا کھیلتا پنجاب گیمز کا مقصد کھیلوں کو نچری سطح پر نوجوان نسل میں فروغ دینا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کو ایسی سرگرمیوں میں شامل کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ ملک کی ترقی اور خوشالی میں اپنا ہم کردار ادا کرسکے انہوں نے کہا ہے کہ جب کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو بچوں کو کئی دوسری غیر ضروری سرگرمیوں سے بچایا جا سکے گا اپنے خطاب میں ریپٹی کمیشنر سائمہ علی نے کہا ہے کہ کھیلتا پنجاب گیمز حکومت کا انتہائی اہم قدم ہے جو چودہ روز چاری رہا پھولنگر سے اپنے شامل کرتے ہیں ڈی پیو قصور عیسیٰ سکھیرا اور ڈی ایس پی بطو کی ملک تاہر صدیق نے منشیات کی روک تھام کے لیے ایس ایچ او سیٹی کاسم بشیر کو منشیات فروشوں کے ہاتھ میں کا ٹاسک دیا ایس ایچ او تھانا سیٹی پھولنگر نے گرینڈ اپریشن کے دران پچیس کلو چرز تین کلو گرام افیون ایک سو پچاس گرام آئیس چھپ کے چار سو چالیس لیٹر شراب برامت کر کے مقدمہ درش کر دیے ایس ایچ او کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی پر انجمن تاچان نے زبردست خلاجت تحسین پیش کیا ٹی پیو قصور عیسیٰ سکھیرا اور ڈی ایس پی پتو کی ملک صدیق تاہر نے پنجاب کے منشیات کے ہیڈ کوارٹر پھولنگر میں منشیات فروشی کے خاتمہ کے لیے ایسے چھتانہ سٹی پھولنگر کو ٹاسک دیا جس نے منشیات فروشی کے خاتمہ کے لیے دن رات اپریشن کیا جس کے نتیجہ میں پچیس ہزار دو سو دو کرام چرس چوبیس سو نوے کرام افیون ایک سو پچاس کرام آئیس جبکہ چار سو چالیس لیٹر شراب برامت کر کے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو جیل پھیج دیا انجمن تاجان کے صدر ملک یوسیف بایا اور عوامی ویلفر فانڈیشن کے صدر نے ڈی پیو قصور عیسیٰ سکھیرہ کو زبردست خراج تحسین پیج کیا اور کہا کہ اگر پولیس اسی طرح کاروائیاں جائے رکھے گی تو یقینا جرائم میں کمی ہوگی اب شامع کرتے ہیں سبایدار الحکومت لاہور سے ہماری نمائندہ ندیم شاہ کی رپورٹ کی مطابق علاقہ بیگمپورہ میں شریف شہری محمد سحیل کی جگہ پر قبضہ مافیا نے عرصہ دراز سے قبضہ جمع رکھا ہے پولیس کو دخواست دینے کے باوجود ابھی تک کوئیشن وائی نہیں ہوئی ہے سال کی عالی حکام سے اپیل ہے کہ میری جگہ اس قبضہ مافیا سے واپس دلائی جائے اور اس قبضہ مافیا کے خلاف قانونی کاروائی فوری عمل میں لائی جائے بیگمپورہ میں مجود ہوں میرے سار سوہیل صاحب مجود ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں جی سوہیل صاحب سیانہاں سار آپ کا میرا زیر ممبر شہر ہے جی سوہیل صاحب کیا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سر میرے نال ایک زیادتی ہوئی ہے یہ کہ میں ایک پراپٹی کریدی سی جی جی میاں قدیل بڑھ صاحب قدیل بڑھ کلو پراپٹی کریدی جی دے ویچ ایک گلی دا تنادھا سی چار سو پجام مقدمہ نمبر تیاری کو والی بغیر اصلاف ہوئی سی جی جی دے چھو کوٹ کے ویچ میٹر چالدہ رہا اس طرح صاحب انہا دے حق چو گیا گلی اپنی جگہ دے رہی کیم اور ریٹ دے ویچ چلے گیا ریٹ دے ویچ چلے گیا سر فراد ڈوگر صاحب نے آٹر کرتا جی گلی بڑھ در کرا دے دوبارہ ڈی ایس پی سمان ایدر صاحب مغل پورا رہا جی دے ویچ سمان ایدر ڈی ایس پی صاحب نے ساڑھے دن لے جاتی گی تی دے گلی بڑھ کران دے بدلے وہ ساڑھے پلاٹا دے مکانہ دے یہ کبزے انہوں تو آگئے ہیں جی دے جو نیک میں دے نا آت وہ ساڑھے نا فراد پیتا انہیں فراد کر رہے ہیں جی دے پرائیویٹ ملکیت انیس سو انتالی چالی تے میاں تا رشتہ آگمالت ہے انتقال نمبر آٹھ سو ترہ سی یارہ کاسی خسرہ نمبر پانسو چی اترہ پہ لوہرہ ایک اور تکر ساڑھے گئے جو دے فیصلے نے ملکیت دے اور ثبوت ملکیت دے یہ بندہ حیدر آباد تو آیا ہے کہ دا والد بنے قرائے دار سی دوسری جگہ تے نال دی جگہ تے وہ اس کو دی آٹھے دے گلی بڑھ دکھتی وہ دی آٹھ چے ساری بیرون پورے دی پانسو چی اتر انہیں کنال بادی نوں کے تنگ کر دے رہا مقدمے بادی درخواست بادی ناچے جی لگے کہ دا شناتی کار دی یہ سیریل یہ کتالی حیدر آباد دی ہے تو جناب سارڈنل بہت زیادتی ہے سیرا کاشدہ سمان سمید ڈی ایس پی قبضہ دے گیا ہے یہ دیکھے ریکارڈ دے مطابق ایف آئی آر دے مطابق یہ لا نامل درامت کروایا جاوے آئی جی پنجاب صاحب انہوں نے کہہ رہے ہوا وزیر اللہ پنجاب انہوں کہہ رہے ہوا کہ سارڈنل بہت سخت زیادتی کی دیتی ہے کر رہا ہے بندہ اور بندہ نے بہت ظلم جالم ہے آپ کیا چاہتے ہیں اسی ذراب کرنے ہے جو ساڑھا ریکارڈ دے مطابق ساڑھی ملکی ہے تو آئی جاوے واپس ہونے میں نے اہلے خلاف میک میں نے نااتو جنا فراد کر رہے ہیں اہدر آباد تو آگئے اسی خلاف قنونی کار وی آئی جی پنجاب صاحب تو وزیر اللہ پنجاب صاحب کا مہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے سرگودہ میں اشتہاری مجمعان کی فائرنگ سے شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والے اے اے سائی ممتاز حسین کے بچوں کو سرگودہ پولیس کی جانب سے سکول داخل کروا دیا گیا سکول پہنچنے پر شہید کے بچوں کا کیا اس اقبال کیا گیا رپورٹ کرے ہیں محمد سلمان معظم سرگودہ میں شہید اے اے سائی ممتاز حسین نتوکہ کی بچوں کا سکول کا پہلا دن اے سپی سرگودہ زیالہ نے شہید کی بیٹی امبر فاطمہ اور بیٹے محمد اسامہ کو خود ساتھ جا کر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ سکول چھوڑا سکول پہنچنے تو سکول کے انتظامیاں پرنسپل اور بچوں نے شہید کے بچوں پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور خوش آمدید کہا ممتاز نتوکہ نے مرخوا بارہ مئی دو ہزار بیس کو تھانہ ترکھانوارا کے علاقہ میں اشتہاری مجمعن کی گرفتاری کے لیے دورانے ریٹ ملزمان کی فارنگ سے جامع شہادت نوچ کیا تھا ڈی پیو سرگودہ آسد اجاز ملی کا کہنا تھا کہ شہدائی پولیس ہمارا فخر ہیں اور ان کے بچوں کی تعلیم نگداشت ہم پر فرض ہیں ہم اس فریضے کو ایسن طریقے سے سرانجام دینے کی کوشش جائی رکھے ہوئے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن زیالدہ نے کہا ہے کہ شہدائی پولیس فیملیز کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں ان کی فیملیز کو کبھی نہیں بھولیں گے انہیں شہدائی کے قربانوں کے بدولت ملک پاکستان میں امن قائم ہیں اور شہری سکھ کا سانس لے رہی ہیں خبر شامل کرتے ہیں ہماری بیورو چیف سیدہ ایلی قریشی کی رپورٹ کی مطابق چیف ٹرافک آفیسر راولپنڈی بینش فاطمہ نے اپنی ٹیم کی ہمراہ ایرٹ ایگری کلچر یونیورسٹی کا دورہ کیا ٹرافک پولیس ایڈکیشن ونگ اور موبائل لائسنس وین بھی شامل تھے ٹرافک پولیسز دورے کا مقصد یونیورسٹی کے طلبہ کو روڈ سیفٹی اور ٹرافک آونین سے آگاہی فرام کرنا اور ٹرافک پولیس کی خدمات کے بارے میں شعور بیدار کرنا تھا سی ٹی او بینش فاطمہ دورے کے دوران سی ٹی او بینش فاطمہ نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے سرک پر محفوظ سفر کے اصولوں اور ڈرائیونگ لائسنس کی اہمیت پر تفصیلی لیکچر دیا ٹرافک پولیس سی ٹی او نے طلبہ کو روڈ سیفٹی کی بنیادی اصولوں سے آگاہ کیا اور انہیں اپنی زندگیوں میں ان اصولوں کو اپنانے کی ترقیب دی ٹرافک پولیس سی ٹی او نے ٹرافک قوانین کے شعور کو عام کرنے کے لیے ومن آن ویلز پروگرام کا بھی اعلان کیا پروگرام کی تحت خواتین کو محفوظ اور خود مختار سفر کی سہولیہ فرہم کی جائیں گی سی ٹی او بینش فاطمہ نے اپنے کتاب میں طلبہ کو ٹرافک پولیس کی سفیر کرا دیتے ہوئے انہیں دعوت دی کہ وہ روڈ سیفٹی کے پیغام کو عام کریں ٹرافک پولیس کے نظام میں بہتری کے لیے اپنی قیمتیں ارہا دیں سی ٹی او اور نوجوان نسل ٹرافک کے مسال کو حل کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں ٹرافک پولیس کے ساتھ مل کر روڈ سیفٹی میں بہتری لائی جا سکتی ہے اس موقع پر موبائل لائسنس وین نے موٹر سائیکل چلانے والے طلبہ کو فوری لائسنس جاری کی اور یونیورسٹی کے طلبہ فیکلیٹی کے لائسنس سے مطالق خدمات فراہم کی خبر شاہ میں کرتے ہیں سیالکور سے ہماری نمائندے مہر افصل کی رپورٹ کی مطابق گہت پور جامعہ سیدہ فاطمہ تظہرہ مدرسہ میں سالانہ عظیم و شان انٹرنیشنل محفل حسن کرات کا احتمام کیا گیا سیالکور جامعہ سیدہ فاطمہ زہرہ مدرسہ میں کاری مبارک علی سید عباس علی شاہ اتاری کادری اور کادری حافظ ابوبکر اتاری کے ذریعے تمام ایک شاندار سالانہ عظیم و شان انٹرنیشنل محفل حسن کرات کا انکات کیا گیا بانی محفل کاری مبارک نے کہا ہے کہ ہم ہر سال اسی طرح اپنے مدرسہ فاطمہ زہرہ میں محفل کا احتمام کرتے ہیں محفل میں مصر اور تنزانیہ سے الکاری حضرات نے خوبصورت انداز میں تلاوتیں پیش کی محفل میں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد توقید مدنی نے خصوصی خطاب کیا علماء کرام، علامہ کاری، نادر جامعی، کاری، انور اور دیگر علماء کرام نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچاور کیے بڑی اچھے اور خوبصورت انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر کے شرکہ کے دلوں کو مناور کیا محفل کے اتدام پر مدرسہ فاطمہ زہرہ کے طلبہ کرام کو قرآن پاک حفظ کرنے پر اصناف دی گئی اور ملک کی اسلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی خبر شامی کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے ڈسٹک رپورٹر جمن آباز کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد میں زل انتظامیہ اور محکمہ سپورٹ کے زرے تمام کھیلتا پنجاب سپورٹ سے مقابلہ زدان پذیر ہو گئے ونر اور رنر اپ کھلاڑیوں میں تقسیم نامات کی تقریب سپورٹس جمنیزیم میں مناقض ہوئی جہاں ڈیپٹی کمیشنر عبدالرزاق نے کھلاڑیوں میں ساڑھے گیارہ لاکھ روپے کے کیچ پرائز ٹرافیاں اور شیلز تقسیم کی ڈسٹک سپورٹ آفیسر نبیلہ چیما پرنسپل گورمیٹ اسلامیہ کالج برائے خواتین شمائلہ یحسین چیف آفیسر اکرام اللہ سندھو ٹی ایس او فائزہ کنول سمیت سپورٹ اسوسییشنز کے نمائندوں کھلاڑیوں اور شاکین کے بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ وزیر آلہ پنجاب مرم نواز کے ہدایت پر صبح بھر میں کھیلتا پنجاب سپورٹ سے مقابلوں کا انعقاد کھیلوں کے فروغ کھلاڑیوں کے حوصلہ افضائی کے لیے ایک مصبت اقدام ہے اس طرح کے مقابلوں میں مقامی سطح پر ایک نیا ٹیلنٹ نکھر کر سامنے آیا ہے اور کھلاڑیوں میں لاکھ روپے کے کیچ پرائز اور دیگر نمات بھی تقسیم کیے گئے ہیں جس سے ان کی بھرپور حوصلہ افضائی ہوئی ہے پیورو چیف ازر تاج قریشی کی رپورٹ کی مطابق شجاباز ذل انتظامیہ نے عوام کو پروپٹی ریجسٹریشن ملکیتی ریکارڈ کی بروقت فراہمی کے لیے سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کا عظم کر رکھا ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل ریونیو محمد ابوبکر اس اسلام میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل ریونیو محمد ابوبکر نے اچانک ریجسٹریر برانچ کا دورہ کیا اور سب ریجسٹریرز عملے کی کارگتگی اور سروس ڈیلیوری چیک کی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل ریونیو نے شہریوں سے ملاقات بھی کی اور ان کی شکایات کا موقع پر ازالہ کیا بیورو چیف ایزر تاج کریشنل کی رپورٹ کی مطابق شجاہ بات سے خبر شامی کرتے ہیں عوامی لیڈر سابق سوبائیس وزیر پنجاب رانہ اجاز احمد نون گورنمنٹ میمبر آف اگری کلچر پنجاب کا سیکریٹیٹ ملتان میں اپنے کلاس فیلو عزیز دوست ایڈیشنل چیف سیکریٹری آف ساؤت پنجاب واد حاشم ربان سے ان کے آفس میں ملاقات کی سابق سوبائی وزیر رانہ اجاز احمد نون اور چیف سیکریٹری آف ساؤت پنجاب کے مابین ملاقات میں روز مارا جیسی زندگی کے عملے مسروفیات کے جائزہ کے ساتھ علاقائی ملکی حالات کے مختلف ٹوپکس پر تجزیہ کیا گیا بعد ازال سابق سوبائی وزیر پنجاب کے حلقہ انتخاب شجاہ بات حلقہ پی پی دو سو بائس اور پی پی دو سو تئیس کے حوالے سے دیگر مور پر تفصیل انتبادلہ خیال کیا گیا بیورو چیف ازال تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاہ بات سے خبر شامی کرتے ہیں شجاہ بات سموک کے مذر اسرات سے بچنے کے لیے درجزل احتیاطی تدابیر اختیار کر کے سموک کے اسرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے ڈاکٹر رفیق احمد قریشی کے صحافیوں سے گفتگو شجاہ بات ڈاکٹر رفیق احمد قریشی سموک کے اسرات سے محفوظ رہنے کے لیے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سموک کے اسرات سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں گھر سے باہر نکلتے وقت این نائنٹی فائف ماسک پہنے تاکہ گردو کبار اور زہریلی ایسوں سے بچا جا سکے غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں سموک کے دنوں میں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے بچیں خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں گھروں اور دفاتر کی کھڑیاں اور دروازے بند رکھیں تاکہ سموک اندر نہ آسکے ائر پیوری فائر کا استعمال کریں اگر ممکن ہو تو گھروں اور دفاتر میں ائر پیوری فائر استعمال کریں تاکہ ہوا صاف رہے ڈاکٹر رفیق احمد قریشی نے مزید کہا ہے کہ کسر سے پانی پیئیں پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ جسم کے نظام سے زہریلے مادے خارج ہوتے رہیں اور خوشکی سے بچا جا سکے آنکھوں اور جلد کا خیال رکھیں سموک کی وجہ سے آنکھوں میں جلنیا خارج ہو سکتی ہے بیورو چیف جہانگیر علیہ برو گھوٹکی کی رپورٹ کے مطابق تھانا درپور کی حدود میں مسئلہ فراد کی فائرنگ سے نوجوان زخمی جان محمد سوساٹی کا رہاشی اخلاق ارائن مسئلہ فراد نے گولیاں مار کر شدی زخمی کر دیا موٹر سائیکل سوار اخلا کر آئیں پر مسئلہ فراد فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے زخمی کو تحصیل سبتال کورٹ کی منتقل کیا گیا تبیمداد کے بعد ناسک حالت ہونے کی وجہ سے سکھر ریفر کیا گیا پولیس کی جانب سے واقعی تحقیقات تحال جاری ہے جلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا ایسے چلزوان ناریجو آدلپور ساہیوال سے ہمانے ڈسٹک ریپورٹر اشتیار کے احمد چوزری کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال وزیر آلہ پنجاب انہم نواز کے حضارت پر کھیلتا پنجاب گیم سوہ سا چوبیس کے زل سطح کے مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں تقسیم انہمات کی تقریب کائن اقاد کیا گیا ممبر کومی اسمبلی پیل سید امران احمد شاہ اور ڈیپٹی کمیشنر ساہیوال سائمہ علی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر فانانس یاسر فرید اسسٹنگ کمیشنر ساہیوال دانہ اورنگ سے اے سی ایچ آر نومان کیسر ڈسٹک سپورٹس آفیسر مہر آمیر رشید کبڈی ٹیم کے کپتان شفیق چشتی سمیت کھلاڑیوں کی بڑی تعداد بھی اسموں کے پر مجود تھی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ممبر قومی اسمبلی پیر سید عمران حمرشان نے کہا ہے کہ وزیرعالہ پنجاب کا کھیلتہ پنجاب گیمز کا مقصد کھیلوں کو نچلی سطح پر نوجوان نسل میں فروغ دینا ہے خبر شامی کرتے ہیں حرون آباز سے حکومت سموک ایسو پیس جاری کر کے سکولز کھولنے کا اعلان کرے ہم ایسو پیس پر صرف ایک سو تیس دین سکولز اوپن ہوتے ہیں ہفتہ اتوار کی چھوٹیاں گرمیوں سردیوں کی چھوٹیاں اور دیگر مذہبی ملکی تہوار اکر کبھی ہر تال تو کبھی کوئی بیمار ہونے پر کم و بیش دو سو پینتیس دین تعلیمی دارے بند ہوتے ہیں صرف ایک سو تیس دین کا تعلیمی سال بچ گیا ہے ہم نے پہلے بھی ہفتہ کے دین کی چھوٹی کے مخالفت کی تھی لیکن حکومت نے تعلیمی سیکٹر سے مشاورت کرنا ہی مناسب نہ سمجھا اب سموک کی وجہ فیکٹرییاں تو اوپن ہیں لیکن سکولز بند کر دیے گئے ہیں حالانکہ سکولز میں بچے کلاس روم میں ہونے کے وجہ سے سموک سے بچے رہتے ہیں جبکہ سکولز بند ہونے سے گلی محلوں کھیلنے والے بچے سموک سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں حکومت فوری طور پر سموک ایس اپیس جاری کر کے سکولز اوپن کرنے کے حکمات جاری کرے خان بیلا سے رانہ زاہد اقبال کی رپورٹ کی مطابق بھٹا اسوسییشن لیاقت پور کے آئندہ مدد کے لیے انتخابات مکمل ہو گئے رانہ محمد عارف سرپرس دالہ انجمتہ جان خان بیلا چیئرمن بھٹا اسوسییشن لیاقت پور منتخب ملک ندیم ازر صدر اور نجیب اللہ جنرل سیکٹری منتخب مقامی ہوتل میں بھٹا اسوسییشن لیاقت پور کا اجلاس ہوا جس میں اتفاق رائے سے چیئرمن رانہ محمد عارف منتخب ہوئے ملک ندیم ازر صدر سردار اللہ وسائع نائب صدر نجیب اللہ جنرل سیکٹری منتخب ہوئے فیننس سیکٹری نبی بغش جدتوئی جبکہ چیئرمن رانہ عارف منتخب ہوئے باقی کابینہ کا فیصلہ آئندہ جنرل اجلاس میں کیا جائے گا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رانہ محمد عارف نے کہا ہے کہ بھٹا ملکان کو درپیچ مسائل مطلقہ حکام تک پہنچانے کے لئے ہر ممکن کاوشیں کی جائیں گی کسی رکن بھٹا مالک کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اجلاس میں بھٹوں کی کسی تعدادت میں ملکان نے شرکت کی رانہ محمد عارف کو چیئرمن منتخب ہونے پر رانہ زاہد اقبال اور نیوز ریپورٹر رانہ محمد قاسم جنرل سیکٹری پریس کلاب خان راشید بنوار صدر انجمن تاجران خان بیلا انجمن تاجران خان بیلا کی تمام پارٹی کارکنان نے مبارک بات دی عبر شاہر میں کہتے ہیں بارک خان سے آل سیاسی پارٹی کی جانب سے روڈ کی بندش کے حوالے سے ضرگون ٹھیکے دار کے خلاف رکھنی شہر آل سیاسی پارٹی کی جانب سے روڈ کے کام کی بندش کے حوالے سے بارک خان رکھنی شہر میں ایک پرامن تجاج کیا جارہا ہے پانچ سال گزر جانے کے بعد بھی روڈ تاخیر کا شکار جس میں سیاسی سماجی تاجران اور عوام نے کسی تعداد میں شرکت کی شرکہ نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ضرگون انٹر پرائیسز کمپنی ٹھیک دار کی خلاف ایکشن لیا جائے خبر شامی کرتے ہیں حفظ آباز سے ہمارے ڈسٹک رپورٹر چمن آباز کی رپورٹ کی مطابق سٹی پولیس کی بڑی کاروائی گم ہونے والے چھ بچے ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دئیے گئے گلی میں کھیلتے ہوئے بچے مدریاں والا روڈ سے اچانک غائب ہو گئے والدین نے فوری پولیس کو اطلاع کر دی ایس ایچو سٹی نے ٹیم کی حمراہ فوری ٹیم میں تشکیل دے کر بچوں کی تلاش شروع کر دی ہے بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا گیا بچوں کے والدین خوشی سے نحال پولیس ٹیم کو خراج تحسین اور پھولوں کے ہار پہنائے شہریوں کی جان مال کی حفاظت پولیس کا ورین فرز ہے ڈی پیو حافظ آباد بلچن میں خبر شامی کرتے ہیں ڈوکری سے اونیوز کے نمائندے آمیر چانلیو کی رپورٹ کے مطابق تحسین ڈوکری کے شہر بادہ میں میڈیکل سٹورز پر نشہ آور نیند کی گھوریاں سریاں فروخت ہونے لگی ہیں نشہ آور گھوریوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے انسانی زندگیہ ضائع ہونے لگی ہیں بادہ کے تقیشہ محلہ میں تیس پرس کا نوجوان حاجن علی ڈھوٹ نشہ آور ٹیبلٹ کھانے کی وجہ سے دم توڑ گیا نوجوان کو بے ہوشی کے حالت میں سبتال آیا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے اس کے جان بحق ہونے کی تصدیق کر دی واضح رہے کے بادہ میں ڈوکری کے ڈرگ انسپیکٹر اور محکمہ صحت لارکانہ کی گفلت کے باعث نشہ آور تمام میڈیکل سٹورز پر کھلے عام نشہ آور گولیاں چھوٹے بڑوں کو فروت کی جارہی ہیں خبر شامع کرتے ہیں سیالکورٹ سے چھوٹنگ کے ساتھ کو ایک لاکھ تیس ہزار روپے کے جرمانے آئے دو اور بھاری مقدار میں رینسٹ آئل اور بدبودار گوشت تلف پیور پورڈ ریگولیشنز کی سنگین خلاف فرضی پر کاروائی عامل ملائی گئی ٹوٹے فرش پر گندہ پانی پروسیسنگ ایریا میں ہشرات کی بہتات پائی گئی میری شہال میں ایشیا کو نان پورڈ گریڈ پیپر میں رکھا پایا گیا ملازمین کے میریکلز میں تدیگر لازم ریکارڈ ادم موجود پائے گئے فش ہوتلز سے صفائی کے انتہائی ناکز نامات پائے گئے قوانین کی خلاف فرضی کرنے والوں کو بھاری جرمان آئیت کیے گئے خوراک کا کاروبار کرنے والوں کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین پر امدر آمد انتہائی لازم ہے پنجاب بھر میں ہر چھوٹے بڑے فوڈ بزنس کو چیک کیا جا رہا ہے جالساز مافیا کے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں شیخ علیر رزان نمائندہ آن نیوز شیخ خبرہ کی رپورٹ کی مطابق کھیلتا پنجاب گیمز پروگرام دوہزار چوبیس خطام پذیر ہو گیا سپورٹ جمنیزیاں میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر شاید عمران مارک نے جیتنے والی ٹیموں میں گیارہ لاکھ سے زائد کیش پرائز تقسیم کیے کرکٹ تھاکی فوٹبال کبیڈی بیرمنٹ دیگر میں اول آنے والی ٹیموں کو ایک ایک لاکھ روپے انعام دیا گیا کھلاریوں نے کھیلوں کے نکات پر وزیر عالی پنجاب کا شکریہ ادا کیا کھلاریوں کے ظلہ سطح پر سرپرستی جاری رکھیں گے ڈیپٹی کمیشنر شاید عمران مارک حکومت پنجاب کا وین ہے کہ کھیل کے میدان آباد ہونے چاہیے خبر شامی کرتے ہیں سیالکور سے ہماری نمائندہ مہر عبدال کی ایرپورٹ کی مطابق سیالکور انٹرنیشنل ایرپورٹ پر ایف آئی اے ایمیگریشن کے کاروائی جاری دساویزات پر سفر کرنے والا ملزم کو مشکوک پایا گیا ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم کے پاس یونان کا جالی ریزیڈنٹ پرمنٹ کار تھا اور ملزم نے بتایا کہ وہ سا دو ہزار ایک سے یونان میں رہاج پذیر ہے ملزم نے جلائی دو ہزار چوبیس پاکستان کا سفر کیا ملزم کا کارٹ پاکستان میں قیام کے دوران کھو گیا ملزم نے منڈی بہاودن سے تعلق رکھنے والے جویت نامی ایجنٹ سے چار سو یورو میں یونان کا جالی ریزیڈنٹ پرمنٹ کار حاصل کیا اور ملزم نے جالی ریزیڈنٹ کارٹ پر سفر کرنے کی کوشش کی جس کو سیالکورٹ ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ملزم کو مزید قانونی کاروائی کے لیے انصدادے انسانی سمگلنگ سرکل گجنوالا مدکر کر دیا گیا سادو کی بیکپور روڈ پر واقعہ غنی ناشتہ پوائنٹ پر متاثرہ شخص نے ون ٹو فائف موٹر سائیکل نمڈس تاسی اٹھاون کھڑی کر کے ناشتہ کرنے کی گرس سے ہوتل کے اندر گیا تو باہر سے جوان سالہ چور موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گیا سی سی ٹی وی میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ چور بڑے آرام سے موٹر سائیکل سوار ایک مرد اور عورت مجود تھے تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کے لیا مزید اس کی تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ مجود ہیں متاثرہ شخص اس وقعہ کی تفصیلات بتاتے ہوئے بھی نہیں پہنچے سی 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 کیمرے ہوں تو اسی ویڈیو کڑا یہ ویڈیو کلیر رہی ہے دے شامی ساتھ اٹھوے سان فون آیا جی آگیا پنا پرچا لگا ہو آئی پرچا لگایا ہے تیرہ تریخل دینے گڑی سا نیچہ ہو رہی ہوئی ہے آج تین چار دینے ہوگئے کوئی سانو نہ گڑی میں لیا نکالنا بات تیسا دی گوچارش توا دیگے مزدور آدمی آن بھائی بڑے حال آن گڑی لگی سی کمیٹی پا آگے کھل دار چوکچٹا آگے نگد مسلم گڑی لگی ہے تیرہ بات تیسا دی چوری ہو گئی ہے تیرہ بانی تیسا دی گوچارش پلیس آستے سا دی گڑی سا دی مجرم پھڑے جانا سا دی گڑی دو آئی جاوے مزدور آدمی آن نکا جا سا دا ہوتا لے ہوتے مزدوری کرنے تیسا دی نا لے جا ستی ہوئی ہے تیسا دا سا دا ایسا چوہ سے پیلے دی ایس پی آستے مریم واد واسطے مارے بندے ہیں مزدورا سا دی گڈی دیتی جا ویلی ایکرزہ چکوچکا آگے لئی ہے تیر میرے بانی ہے تو ہاں دی سا دی گڈی دو آئی جائے سا دی اپیلے وزیراعلا حسطے مریم واد واسطے ڈی ایس بی ایس تے کاموں کی ایس اچو ایس تے ساری گڑی دوائی جائے میر بنی تاری سارے خبر شامی کرتے ہیں رائی وینڈ سے نمائندہ آن نیوز کی رپورٹ کی مطابق رائی وینڈ میں شہریوں کو بعض سرسیاسی شخصیت سے پلات خریدنا مہنگا پڑ گیا پلات کی مکمل رقم کی ادائیگی کے بعد جگہ کا مطالبہ کرنے پر جنرل سیکٹی لاہور پاکستان پیپلز پارٹی رانہ جمیل احمد منج اور سوسائٹی منیچر سمیت دس مسئلہ افراد کا شہریوں پر بیمانت شدد تفصیلات کے مطابق کھانا سٹی رائی وینڈ میں درج ہونے والی ایف آئی آر کے مدعی مقصود نامی شہری سمیت دیگر متاثرین کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز قبل رائی وینڈ میں کاسم کارٹن نامی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رانہ جمیل احمد منج سے پلات خریدے تھے جس کی مکمل رقم کی ادائیگی کر دی لیکن رانہ جمیل احمد منج نے فراد کی نیت سے سوسائٹی کا نام تبدیل کر کے پوش ہاؤسنگ سوسائٹی رکھ دیا سائلین کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اپنی ادا شدہ رقم کے مطالبہ اپنی پلات کی جگہ کا مطالبہ کیا ہے تو رانہ جمیل احمد منج نے نشاندہی کے لیے ہمیں بلوایا اور سوسائٹی آفس میں سوسائٹی مینجر وقار عظیم سمیت دس نامعلوم مسئلہ فراد کی امرہ ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ کوئی پلات بغیرہ نہ ہے دورانے تشدد موبائل فون سمیت نکتی نو لاکھ روپے بھی چھین لیے سائلین کی تحریری درخواست پر ایس پی صدر نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کے خلاف اندراج مقدمہ کے حکمات جاری کیے جس پر تھانا سیٹی رائوین میں رانا جمیل مند جنرل سیکٹری پاکستان پیپس پارٹی لاہور سوسائٹی مینجر وقار عظیم اور دس نامعلوم مسئلہ فراد پر چوری سمیت لڑائی چھگڑے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا سائلین کا کہنا ہے کہ ملزم باسر سیاسی شخصیت ہے آئی جی پنجاب سے مطالبہ ہے کہ اس معاملے پر نوٹس لیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمان نواز شریف صاحبہ سے مطالبہ ہے کہ ہمیں ہماری ادا شدہ رقم کے مطابق پلارس فراہم کروائے جائیں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز